اسلام علیکم ویرکم بیک تو شور بھتیک ویورز آسین جوفا کی نیو کلیکشن ابریشم میں تقریباً تمام ڈریسز اور دپٹوں پر اس طرح کی ریزائننگ کی گئی ہے جس میں دو کلر کی سٹرپس بنا کر لگائی گئی ہے جس میں باریک گھوٹا لیس کا استعمال کیا گیا ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو آج ہم ڈیزائن سیم کاپی کرنے والے ہیں تو ویورز اس سے پہلے میں آسین جوفا کی جنمل کلیکشن سے یہ والی بریس تیار کی تھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو ضرور چیک کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آج ہم لوگوں نے یہ والے دو بٹے پر ڈیزائننگ کرنی ہے اب ریشم کلیکشن سے ان کی میں نے ڈیزائننگ آئیڈیا لیا ہے شفون کا ہم نے یہ دو بٹا لے لیا ہے جس میں بلیک بوٹیاں بنی ہوئی ہے اور اس کے لیے دو کلر ہم نے لے لیا ہے جو ایک بریس کا سیم کلر ہے اور دوسرا اس کی یہ کنٹراس میں جو بلیک کلر ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور یہ کتان کپڑا ہم یوز کر رہے ہیں اور اس کے لیے گوٹا لیس ہم نے یہ پوری لچھی لے لی ہے اور اس کو ہم نے کپڑے کو اس طرح سے فول کر کے پریس کر کے بٹھا لینا ہے ڈھائی انچ کی ہم نے سٹریپس نکال لی ہے اس میں سے تو اس طرح سے میں نے ان کو اچھی طرح سے فول کر کے ڈھائی ڈھائی انچ کی مارکنگ پر ان کو اچھی طرح سے پریس کر کے رکھ لیا اور اس کو ہم cutting کر کے سارے straps زلق کر لیں گے اسی طرح دوسرے والے fabric کو بھی ہم لوگوں نے اس طرح سے cutting کر لینا ہے ویورز ایک ایک گز سے کم میں نے یہ کپڑا لیا تھا دونوں کپڑا تقریباً پورا پورا گز میں نے لیا تھا اور اس کی ساری ہی ہم نے strips cutting کر لی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ایک ایک strip کو اٹھاتے جانا ہے اور ایک دونوں color کی ایک ایک strips کو اس طرح سے join کر کے stitching start کر لینی ہے one by one ہم لوگوں نے ایک black اور ایک orange ہم نے اپنا strip join کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ساتھ black کے ساتھ orange کپڑا دوبارہ سے رکھنا ہے strip کو اپنے دوبارہ رکھنا اور پھر اس کو stitch کر لینا ہے اسی sequence سے ہم لوگوں نے پوری اپنی strips کو join کر کے ایک بڑا fabric تیار کر لینا ہے تو جناب ہم لوگوں نے اس طرح سے پورا یہ fabric ready کر لیا ہے اور اچھے طرح سے اس کو press کر کے میں نے رکھ لیا ہے اب ہم نے اس کے اوپر تھوڑا اور کام کرنا ہے تھوڑی اور محنت کرنی ہے چیک کریں کہ پیچھے سے میں نے کس طرح سے اس کو press کر کے اچھے طرح بٹھا لیا ہوا ہے تو روشنی میں اس کا color کچھ change نظر آرہا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے ان کی lines کے اوپر یہ اپنی gooty less استعمال کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں نے یہ فیوزنگ لے لی ہے جو بلکل باریک کاغذ کی طرح فیوزنگ ہے بہت باریک اور بلکل کپڑے کی طرح یہ فیوزنگ ہے اس کو ہم لوگوں نے اپنے fabric پہ attach کرنا ہے تاکہ ہمارا fabric بلکل اچھی طرح سے place ہو جائے اور جب ہم اس پر لیس لگائیں تو بلکل بھی مسئلہ نہ کریں تو یہ میں نے اپنے fabric پہ سارا کچھ یہ لگا لیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی یہ لچھی والی لیس اس کو attach کرتے جانا ہے بلکل اس کی جو joint ہے وہ چھپ جانا چاہیے اور اس طرح سے بلکل بہت finishing کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ لیس ساری attach کر لینی ہے تو جناب اس کے بعد ہم لوگوں نے آ جانا ہے ساری ہم نے یہ کافی محنت سے لیس لگنی ہے کافی لمبا اور کافی لیندی یہ کپڑا ہے تو ہمیں تھوڑی محنت لگے گی لیکن خیر یہ میں نے تیار کر لیا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں یہ کتنا لمبا میرا فیبرک تیار ہوا ہے اور اس کی لمبائی ٹوٹل ہے 49 انچز اور اس کی جو چوڑائی آئی ہے سٹریپس لگنے کے بعد وہ آئی ہے 32 انچز تو اب ہم نے اس کو آڑا کر لینا ہے آڑا کر کے ہم لوگوں نے رکھنا ہے اس کو اس طریقے سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہم نے اس کو فول کرنا ہے سینٹر میں اور اس طرح سے ہم لوگوں نے پھر اس کی سٹریپس کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہماری آڑی آڑی لائنز نظر آئیں اور وہ ہم اپنے دپٹے کے ساتھ جوائن کریں تو اس کو ہم نے ڈھائی ڈھائی انچ کی ہم نے اس کی بھی سٹریپس کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کا سینٹر کا مارکنگ کر لینی ہے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہم لوگوں نے اس کو سٹریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈھائی ڈھائی انچ پہ ہم لوگوں نے اس کی مارکنگ کرنی ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈھائی انچ کی کریں یا زیادہ رکھنا چاہیں یا کم رکھنا چاہیں میں ڈھائی انچ رکھ رہی ہوں تو وہ جے یہ ڈھائی انچ پہ اپنی چاہیے مارکنگ اور اس کو ہم نے اس طرح سے ڈھائی ڈھائی انچ پہ مارکنگ کر کے کافی سارے سٹریپس ہم نے کٹ لینے ہیں یہ کافی لمبا ہمارے سینٹر والے دو سٹریپس ہمارے کافی لمبے کر جائیں گے جس کے وجہ سے کافی آسانی ہو جائے گی اور جوائننگ ہماری بہت زیادہ نہیں ہوگی اسی لئے میں نے یہ کافی لمبا فیبرک بنایا تھا پاس اچھے ہم نے سٹریپس اس کے کٹنگ کر لینے ہے آٹھ گذ ہم نے لمبا اس کو تیار کرنا ہے اس سٹریپس کو ہم لگوں نے جائن کرنا ہے اور اس طرح سے جائن کرنا ہے کہ اس کے ڈیزائننگ پہ کوئی فرق نہ پڑے تو آ جاتے ہیں سلامہ مشین کی طرف پہ اس کو سب سے پہلے جائن کر لیتے ہیں تو جائن کرنے کے لئے دیکھیں ہم لوگوں نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس کی ڈیزائننگ 粉 زیادہ مارکنگ ہے اس کے بعد اوارنج آنا چاہیے اس کو ہم لوگوں نے بلکل اس طرح سے رکھنا ہے اور لیسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی آئے ضرور نیکسٹ ہماری جو سٹریپ ہے وہ نظر آنے سے پہلے لیسٹ بھی نظر آنے ضرور چاہیے تو ہم نے اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے اس کو جوائنٹ کرنا ہے دیکھیں بلکل سٹریٹ یہ جوائنٹ ہوا ہے اور اس طرح سے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ یہ یہاں پر ہمارا جوائنٹ آیا ہے ایکسٹر پارٹ کو ہم ریموو کر دیں گے اسی طرح سے ہم لوگوں نے اپنے دوسرے جوائنٹ بھی کرنے ہیں ایک اور میں آپ لوگ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ کس طرح سے کریں گے بلک کے بعد ہمارا اورنج والا حصہ آنا چاہیے تو ایکسٹر فیبرک کو ہم ہٹا لیں گے اور بلک کے بعد اورنج والے حصے کو ہم رکھ کے اس طرح سے سٹیچ کریں گے تو جن آپ چیک کریں کہ بھیکل بہت فینشنگ کے ساتھ ہماری جوائننگ ہوئی ہے بھیکل پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پر کوئی جوائنٹ ہے سارے سٹریپس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے جوائنٹ کر لینا ہے اور تقریباً ہی ہماری پاس آرگز کا جو ہے لیس کی طرح تیار ہو جانا چاہیے اب ہم اس کو اپنے دوبڑے کے اوپر پیچھے کی سائٹ سے رکھ کے پلٹ کے لگائیں گے اچھا اس کے دو طریقے ہیں آپ یا تو چاہیں تو اوپر پلٹ کے لے آئیں اور دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دو طرح کے ڈیزائننگ چل رہی ہیں آسین جوفا کی ڈریسز میں کہ اس کو ہم پائپنگ کی طرح بھی یوز کریں ہاف سے بھی کم ہم رائٹ سائٹ پہ کریں گے اور باقی اس کا پیچھے سارا چلا جائے گا اور جیسے پائپنگ ہماری ہوتی ہے پلٹا ہمارا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو تو پھر تھوڑا سا ہمیں چوڑا رکھنا پڑے گا لیکن خیر میں نے اس طرح والی ڈیزائننگ نہیں کرنی ہم نے سمپل اپنے ڈیزائننگ کرنی ہے تو اس کو میں نے پھر سٹریٹ ہی رکھا ہے اوپر پلٹ کے میں لے آئی ہوں اس کو اس طرح سے ہم نے اس کو اوپر کے سائٹ پہ پلٹنا ہے اور ایک اور گوٹا لیس چوڑا اس سے بھی چوڑی اگر آپ کو لیس میرے تو اس سے بھی چوڑی لے لیں میرے پاس یہی آویلی بیل تھی تو میں نے یہی یوز کر رہی ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ہی رکھتے جانا ہے اور لیس بھی میں ساتھ ہی رکھتی جاری ہوں آپ لوگوں کو جیسا بہتر لگے ویسے کریں پہلے پوری آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے پورا اپنا جو ہے جو فیبرک ہے وہ سٹیچ کر لیں اور اس کے بعد لیس اٹیچ کریں میں ایک ساتھ ہی سارے اٹیچ کر رہی ہوں تو اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے تو کپڑا بھی ہمارا بلکل سٹیبل ہے کیونکہ ہم لوگوں نے وہ بارک والی بکرم بھی لگائی تھی تو اس کے وجہ سے بہت زیادہ سٹیبل ہے اور بہت ایزیلی اس کو تیار کرنا بہت ایزی ہے اس کے کارنرز بھی ہم اسی طرح سے بنائیں گے بہت ایزیلی اس کے کارنر بن جائیں گے لیس کا بھی ہم ساتھ ہی کارنر بنا کے اس کو سٹیچ کریں گے چیک کر لیں کہ کتے خوبصورتی سے ہمارا کارنر بھی بن رہا ہے کتنی خوبصورتی سے ہمارے دپٹے کی لیس لگ چکی ہے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت یہ ڈیزائن تیار ہو رہا ہے بہت ہی حسین لگ رہا ہے ویورس ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ